کہانی کے پچھلے دو فاغ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے لولی جو سویٹی کی بہن تھی اس نے کیسے اپنی بہن سویٹی کے پتی روز کو اپنے پیار کے جال میں فنسا کر اپنی ہی بہن کو گھر سے نکلوا دیا آگے کیا ہوا چلو اس باقی کی کہانی میں دیکھتے ہیں سویٹی روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آتی ہے سویٹی میری بیٹی کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے آپ ایسے کیوں رو رہی ہو ممہ میں نے ایسے تو نہ سوچا تھا ممہ لولی نے میرے پتی کو اپنے پیچھے لگا لیا اور مجھے میرے ہی گھر سے نکلوا دیا ہے پھر سویٹی اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے میں تو سوچتی تھی کہ عمر کے ساتھ ساتھ لولی سمجھ جائے گی مگر وہ تو پہلے سے بھی جیادہ بگڑ گئی اس نے جو کیا وہ سب تو سوچ کر ہی میری روح کاپ گئی ہے آپ چھپ کر جاؤ سویٹی بیٹی اسے اس کے کیے کی سجا جرور ملے گی کیونکہ ظلم جب حض سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے پھر ایسے ہی دن اور رات گجرتے گے کچھ دنوں بعد سویٹی ایک انڈا دیتی ہے سویٹی اپنی ماں کے لیے اور اپنے لیے پھوجن لے کر آتی اور اپنے انڈے کی رکشہ کرتی لولی بھی اپنی بہن کے پتی روح سے شادی کر لیتی ہے روح جی ہماری شادی کو کئی دن ہو گئے ہیں آپ مجھے کہیں بھی کھومانے کے لیے نہیں لے کر گئے میں بھی یہی سوچ رہا تھا چلو آج میں تمہیں دوسرے جنگل لے کر چلتا ہوں پھر لولی اور اس کا پتی دوسرے جنگل کھومنے چلے جاتے ہیں وہ ساغر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب روز لولی سے کہتا ہے لولی کیا اب آپ کی ماما آپ کو اپنے گھر میں جانے دے گی مجھے کیا ضرورت ہے ماما کے گھر جانے کی یہاں سب کچھ ہے نا بھوجن بھی اچھا مل جاتا ہے اور آپ میرا خیال بھی رکھتے ہو لولی میں نے جو سویٹی سے کیا کبھی کبھی یہ سب سوچ کر مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی سویٹی کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری بہن ضرور ہے مگر وہ شروع سے ہی مجھے اچھی نہیں لگتی اور آپ اب مجھ سے شادی کرنے کے بعد سویٹی کا خیال اپنے دل سے نکال دو وہ سارا دن ایسے باتیں کرتے ہیں اور جنگل گھومتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے لولی اور اس کا پتی روز اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے